انیس سو نانوے میں جب یہ زلزلہ آیا اس کے اسباب کیا تھے اللہ ہی جانتا ہے ان اسباب میں سے ایک سبر جو ظاہری آنکھوں سے دنوالوں نے دیکھا ترکی کے سمندر کے ساحل پر فوضی چھانی کے اندر محفل شراب و کباب سجی ہوئی جس میں تیس جرمیل اسرائیل کے تیس امریکہ کے اور تیس سے زیادہ ترکی کے وہ جو دین سے بیزار جو دین سے دور جو دین دشمن تھے ان کی وہاں پہ میٹن چل رہی جس میں اس اسلام کے خلاف مزید کاروائی کرنے کی پلانی بن رہی اور میٹن کے دوران ایک ترکی جرمیل نے اپنے نقیب سے جو مسلمان تھا قرآن لانے کے لئے کہا وہ قرآن لے کر آیا اس بھری مجلس میں جہاں یہودی عورتیں ناچ رہی بدکاری اور بے حیائی کی مجلسیں لگی ہوئی اسے کہا گیا قرآن پڑھ اس نے قرآن پڑھا جو آیات پڑھ ہی اس نے کہا اس کا ترجمہ بھی کر اس نے کہا اس کا ترجمہ تفسیر میں نہیں جانتا اس خبیص ظالم نے اس کے ہاتھ سے وہ قرآن لیا قرآن حکیم کے عورات کو پھاڑا اور ناچنے والیوں کے قدموں میں ان عورات کو پھیکا اور کہا این اللہ وہ اللہ کہا ہے جس نے اعلان کیا تھا اِنَّا لَحْنُ نَزَّنَكْ ذِكْرَ وَإِلَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وہ اللہ کہا ہے جس نے اعلان کیا تھا اس قرآن کو اس ذکر کو ہم نے اتا رہا ہے ہم اس کے محافظ ہیں کہا ہے آج آئے اور اپنے قرآن کی اس بیغتی سے اس قرآن کو بچائے اس نقیب نے جب یہ منظر دیکھا اس کے دن رب کے فوق سے پھر اٹھا وہ دوڑتا ہوا اس چھاؤنی سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد وہ جو منظر بیان کرتا ہے اردن کے اخبار نے اس کو شایع کیا ترکی کے اخبار نے اس کو شایع کیا اس میں وہ دیکھتا ہے اس چھاؤنی کے اوپر ایک شرخ لائٹ ہے اندھیری ہے سرحرن کی بجلی ہے جس نے اس بیڈلنگ کو گھیر لیا ہے لپیٹ لیا ہے اور اسی وقت اللہ سمندر کے اندر ایک زاردار دھناتا کرتا ہے سمندر پھٹتا ہے اور یہ پوری کی پوری چھاؤنی اس کے اندر غرق ہو جاتی ہے اللہ جب چاہتا ہے مجھے مجھے انتقام لیتا ہے اور پھر زلزلے کا ایسا ایسا چھٹکہ آتا ہے کہ پوری زمین کو اللہ ہلا کر رکھ دوتا ہے اللہ کے کلام سے مزاک کرنے والوں اللہ کی کتاب کی توریم کرنے والوں نہ اس چھاؤنی کا پتہ لگتا ہے نہ اس بیڈلن کا پتہ لگتا ہے نہ اس چھاؤنی میں موجود ہزاروں لوگوں کا پتہ لگتا ہے اسرائیل نے اپنے نمائندے بھیجی امریکہ نے اپنے نمائندے بھیجے جاؤ ان جرنوں کو تلاش کر کے لاؤ لیکن جن کو رب کا غزہ پکڑ لیتا ہے انہیں دنیا میں کون دیکھ سکتا ہے اللہ نے اس پوری چھاؤنی کو ایسا دھسایا اس کی جگہ سے پانی نہیں کمائیا اور اس کا وجود ختم ہو کر رہ گیا موسیقا